اسلام علیکم مائی نمی موازیتر مائی کلو لیکچر سیریز مائیڈ انسائٹس نحجو البلاغہ آج ہم حضرت علی بنیوی طالب کر رہے ہیں جس جملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بزنس سیلیکشن کے اوپر جتنا لٹریچر لکھا گیا یہ ایک جملہ اس تمام لٹریچر کا کرک سے قیمت کل امرئن ما یحسنو ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جسے وہ سب سے بہتر انجام دے سکتا ہے the worth of every person lies in the skill within him اس سبجیکٹ کے اوپر آپ کو جتنی بکس نظر آئیں گی جتنا لٹریچر نظر آئے گا you will feel کہ وہ تمام کا تمام نحجو البلاغہ کے اس ایک جملے کی تشریح ہے اس ایک جملے کی explanation ہے you cannot get your actual worth unless you are working with your own skill set with your own potentials with your own in-born strengths صرف ایک ایک ایزمپل یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں برائن ٹریسی نے اپنے بک میں لکھا تھا دنیا میں اٹی پرسنٹ دولت بیس فیصد لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور باقی جو بیس فیصد دولت ہے اس سے اسی فیصد لوگ اپنا کام جلا رہے ہیں سو یہ جو اٹی ٹونٹی پرنسپل ہے اس کو آپ کیسے اپنے بزنس میں اپنے کیسے اپنے کیریئر میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس فیلڈ کے سو ماہرین آپ کے شہر میں باقی رہ جاتے ہیں اگر اس فیلڈ کے اس بزنس کے ہنڈرڈ ایکسپرٹس آپ کے شہر میں جسٹ میک شور وان تینگ کہ آپ کو ٹاپ ٹونٹی میں ہونا چاہیے اگر آپ ان ٹاپ ٹونٹی ایکسپرٹس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس فیڈ کا اس ایریا کا جو اٹی پرسنٹ ریونی ہوئے وہ اٹومیٹیکلی آپ کے پاس آتا چلا جائے گا اٹومیٹیکلی آپ کے پاس آتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فلو کے پرنسپل پر ڈزائن کیا ہے مشقد کے پرنسپل پر ڈزائن نہیں کیا قرآن کریم میں بہت ساری ورسلس ہیں جو کہ تسبیح کا حکم دے رہی ہیں چند آیات ہم نے یہاں پہ ذکر کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ تسبیح کا حکم دے رہی ہیں یہاں تسبیح سے مراد ایک تسبیح وہ لی جاتی ہے جس کو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں زبان سے ذکر کرنا مگر عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں سباہت کا لفظ سباہا سے ہے سباہا کا معنی تیرنا ہے سباہا تیرنے کو کہتے ہیں تو حکم ایک یہ دیا جا رہا ہے کہ we have to be in flow in this universe ہمیں یہاں پر تیرنا ہے یعنی ایک flow میں رہنا ہے جس ریدم میں جس flow میں ہم create ہوئے ہم اس flow میں آگے بڑھنا ہے اور جتنے موجودات ہیں جتنے وجودات دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے flow میں موجود ہیں جیسے مچھلیاں پانی میں ہیں تو مچھلیاں پانی میں کبھی تھک نہیں سکتی یا بندر اگر درختوں کے habitat میں رہتے ہیں تو وہ درختوں پر اچھل کوت کرنے سے کبھی بھی تھک نہیں سکتے موٹ سہراؤں میں چلنے سے کبھی تھک نہیں سکتے ہاتھی جنگلوں میں بایابانوں میں پھرنے سے کبھی تھک نہیں سکتے یہ تمام موجودات یہ تمام مخلوقات یہ تمام جاندار اپنے نیچرل flow میں موجود ہیں اور انسان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ انسان بھی اپنے flow میں رہے ہے کہ انسان کو پہلے اپنا یہ فلو فائنڈ آٹ کرنا ہے باقی تمام وجودات باقی تمام مخلوقات اپنے فلو کے ساتھ create کیے گئے ہیں لیکن انسان کا جو creation plan ہے وہ تھوڑا سا different ہے اور اس جملے کی بزید شرح ہم کریں گے اس جملے کو بزید explain کریں گے ایک نئے topic کے ساتھ that is plan your business knowing اللہ's master plan of creation اس topic میں ہم پہلے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو plan of creation ہے وہ کیا تھا کیا motive تھا کہ جس کی وجہ سے creations کو start کیا گیا اور ان creations میں پھر کون کون سے levels تھے جو کہ create کیے گئے اور ان levels of creation میں انسان کی position کہاں پر ہے اور انسان کس level پہ create کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو self discovery کے کچھ tools پہ بات کریں گے myer breaks type indicator ہے multiple intelligence theory ہے کہ serien temperament ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن skills کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کس skills set کے ساتھ کن strengths کے ساتھ اور کن weakness کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوتا رہا ہے اور وہ تمام strength and weakness اس plan کے according جو اللہ نے بنایا تھا creation کا آپ کیسے اس کو business میں use کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کے لئے informative رہی ہو you can share it with others and stay connected with us at facebook and youtube for our next videos thank you so much for your time thank you so much for watching this video and we'll موسیقی